بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب نے تین ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ یہ تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھنا اپنی بچی کے لئے کیسا ہے اور ان تینوں ناموں کے معنی کیا ہے چنانچہ ایک نام ہے ہانیا دوسرا نام ہے آتی کا تیسرا نام ہے منیرا ان تینوں ناموں کے ایک صاحب نے معنی پوچھے ہیں اور یہ تینوں نام بچی کا رکھنا کیسا ہے کہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں چنانچہ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے ہانیا ہانیا کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والی خادمہ ہانیا کے معنی آچھے ہیں یہ معنی کی اعتبار سے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے خوش رہنے والی خوش رہنے والی اس معنی کے اعتبار سے ہانیا نام رکھنا بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے دوسرا نام ہے آتی کا آتی کا آتی کا کے معنی ہے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اور آتکہ چونکہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کے ناموں کے اندر صرف نسبت ہی کافی ہوتی ہے اس میں معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے صحابیہ کا اگر کسی ایک نام ہے تو کسی بھی صحابیہ کا نام رکھنے میں صرف اس نام کی نسبت کافی ہوتی ہے تو آتکہ اگر کسی کا آتکہ نام رکھ سکتے ہیں آتکہ کے معنی آتے ہیں زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اور چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے آتکہ نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ رکھنا چاہیے چونکہ آتکہ یہ صحابیہ کا نام ہے اسی طریقے سے تیسرا نام ہے منیرہ منیرہ کے معنی آتے ہیں روشنی دینے والی منور کرنے والی روشنی چمک دینے والی تو منیرہ کے معنی اچھے ہیں روشنی دینے والی روشن چمکدار تو منیرہ نام رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہیں منیرہ نام بھی اچھا ہے معنیٰ کے اعتبار سے تینوں کے تینوں نام معنیٰ کے اعتبار سے بلکل درستے ہیں اور تینوں نام میں سے کوئی بھی نام بچی کا حم اپنی رکھ سکتے ہیں ہانیا، آتیکہ، منیرہ تینوں کے معنیٰ اچھے ہیں اور آتیکہ صحابیہ کا نام ہے منیرہ کے معنیٰ روشن، چمکدار، روشنی دینے والی ہانیا کے معنیٰ آتے ہیں خوش رہنے والی خادمہ تو حانیہ آتیکہ منیرہ تینوں نام اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے ان تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم